بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک سو پچاس کروڑ سمجھ لیجی دنیا کی آبادی سات سو کروڑ ہے تو سات سو کروڑ میں سے سیف ایک سو پچاس جو ایمان والے ہیں تو آٹومیٹکلی ریشو دیکھیں آپ کیا ہو رہا سات سو کروڑ میں سے ان ایک سو پچاس کروڑ میں سے کتنوں کو آپ توحید پرست سمجھتے ہیں اکثریت تو ایسی دنری گزاری ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق بھی نہیں سمجھ بھی آتا کچھ کچھ تہذیبوں میں تو سوائے رنگت کی اور کچھ تریڈیشنل ڈیفرنسز کی رنگ کا ڈیفرنس ہوتا ہے ایک ہرہ اور لال کا فرق محسوس ہوں گا آڑے اور کھڑے کا فرق محسوس ہوں گا باقی کچھ تریڈیشنل باقی تو کبھی تو فرقی محسوس نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں سمجھ رہا ہے نا تو کتنے لوگوں کو امید کرتے آپ کی وہ توحید پرست ہوں گے پھر توحید پرست اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں تو کتنے لوگوں گے جو فرس فیس میں جنت میں جائیں گے اگر ایسا بھی اگر ریشن نکالے بہت قلیل تعداد ہے جیے دوسرا کچھ محدثین اس کی شرح ایسی کرتے ہیں کہ یہ تمثیلاً مثال کی طور پر کہا گیا ہے واللہ وعلم میں تو اس کو یقین طور سے تھاؤزن میں بھو لیکن کچھ مثال کے طور پر کہ بہت سارے لوگ جنت جہنم میں جائیں گے اور بہت اقلیت میں لوگ پرسنٹیج وای جنت میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے واللہ وعلم جو بھی ہے لیکن ایک حدیث تو یہاں ختم ہو جاتی دوسری میں اضافہ ہے یاجو جو موجود سے ہو لیکن صحابہ کا خوف کھانا اس پر ڈرنا اچھی اس کی دلالت ہے کہ انہوں نے اپنی نفسوں کو اس میں لیا باقی واللہ وعلم اس کا کیا معنی ہے دوسرا معنی سوال کے کہ جیسے میں نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو اگر کوئی غیر مسلم وہ ہمیں کیسے پتا چلے اللہ سے ڈرتا ہے تاکہ ہم اس تک اسلام کا پیغام پہنچائیں دیکھئے خشیتِ الٰہی اللہ کا ڈر اور خوف ہونے کی کلامت انسانوں میں چاہے وہ یہود ہو نصارہ ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو ایک علامت یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور براہی سے بہت ڈرتا ہے مطلب مثال کے طور پر غیر مسلم ہے پھر بھی شراب سے اپنی نفس کو بچاتا ہے لیکن شراب پینے سے ورلڈی نقصان ہو بلتا دنیا بھی نقصان یہ ہے کہ میں آؤٹ آف مائنڈ ہو جاؤں گا میری ماں اور بہنیں فرق نہیں محسوس ہوں گا تجارت چلے جائیں گی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کچھ صحابہ کی زندگی اگر آپ لے لے نبوت سے پہلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کچھ صحابہ کی تو یہ لوگ بھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطرت لوگ تھے کبھی شرک نہیں کیا کبھی کسی خرافات میں نہیں کبھی شراب خوری میں نہیں جیسا کہ حدہ وقر صدی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ دیکھئے اس زمانے میں شراب عام تھی آپ نے کبھی شراب نہیں پھی زینہ عام تھا آپ نے زینہ نہیں کیا اپنے نفس کو پاک رکھا سمجھتے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہی لوگ تھے جو پہلے پہل ایمان لے کر رہے تھے جللی جللی کود پڑے تھے اسلام کے اندر اس لیے کہ وہ پہلے سے بچتے تھے سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے حقیقت کو ڈھونڈ رہے اچھائی خوکم دیرے برائی سے دھوکر جو ان کو سمجھتا تھا اسلام نہیں آئے تھا کسوٹی نہیں تھی کر رہے تھے اسلام آتے کود پڑے اسلام یہودی بنے کہ لگا ایک یہودی ربی نے کہا اللہ کا غزب جب تک نہ ہو تو تم سچے یہودی نہیں ہو سکتے تو کام ہے اللہ کے غزب سے بچ کے تو آیا تھا یہاں عیسائی بن گئے ایک عیسائی نے کہا جب تک تم گمرانی ہوں گے یا کچھ غلط کام نہیں عیسائی نہیں ہو سکتے کام ہے گمرانی سے بچنے تو آیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا جیسے اسلام کو دیکھا پھر اسلام خبول کر لیا اسلام کے ہاتھ پہ اور بہت لمبا سفر کیا تو ایسے لوگ ہر زمانے ملے گو ان کی تعداد بھی کمی ہوں گی تو آپ کسی ایک انسان کو دیکھیں کہ دنیا سے ہٹ کر لوگ پارٹیز انجوائی کر رہے نائٹ میں نون مسلم کچھ ہے جو نہیں انجوائی کرتے وہ کہتے ہیں نہیں غلط ہے کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر ایک بات ہے کہ یہ کرنے سے دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے یا یہ سندھ ہے یا یہ درست نہیں ہے آپ سمجھ جائے یہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی کا ماددہ عصبہ ہے حق کے لئے گوائی دینے کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں کچھ نون مسلم ہوتے ہیں ظلم ہو رہا ہے حق کے لئے گوائی دینے ہیں سمجھ جائے یہ کہیں نہ کچھ نہ کچھ اصول پیمان زندگی میں ہیں کوئی ڈر ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ حق کا ساتھ دے اور حالانکہ براہ ہر طرف چل دیں تو آپ ایسے لوگوں کو بہت آسانی سے ٹارگیٹ کر سکتے ایک مجمع میں سے کی کون ہے جب آپ دیکھتے ہیں ان میں یہ خوصلتیں یہ خصوصیتیں تو ان کے سامنے پھر اسلام کی اچھائیاں رکھیں ان صحابہ کے واقعات رکھیں جو ایسے ہی تے فطرت میں جیسے ہی آجائے کہ برائی سے بچتے ہیں برائی میں ملوش نہیں ہوتے بہت سارے نون مسلم میں نے بھی دیکھے اپنے زندگی میں سارے لوگ ایاشی میں لگے لیکن وہ کبھی نہیں کرتے ہیں یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہے پیسہ ہے پھر بھی وہ بولتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان نے کتنی بڑی بات ہے مسلمان نہ ہو کر کسی آیاشی کو برا سمجھ آج تو مسلمان کسی آیاشی کو دیکھ کر کہہ رہا کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی کرتا تھا حالت یہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے نون مسلم ٹھیک نہیں کہیں کہ اس میں ایک چیز ایک مادہ ہے اچھائی کا کہ وہ خبول کرتا ہے حق کو ایک مادہ ہے وہ ڈرھتا ہے آخرت سے آخرت مطلب اس کے نزدیک جو بھی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کو بھی اس کو جواب دینے کا وہ رکھتا ہے اس کو ابھی حقیرت نہیں معلوم ہے تو ایسے لوگ آپ کو جب بھی دیکھیں اصول والے ضبط والے حق کا ساتھ دینے والے ان لوگوں کو ضرور آپ حق کی بات بتائیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں لاکھ بتانے کی باوجود بھی کبھی کبار لوگ حق کو نہیں لاتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اسلام کو سمجھ لیا تھا سمجھنے کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہا لی تم تمہارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں اس بات کو مان لو تمہارے بھائی وہ سچ کہتے ہیں وہ حق ہے لیکن خود ایمان نہیں لائے تو یہ تو ہے ہمارا کام لیکن ایسے لوگوں کو پہنچانا ہے ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے یہ ان کا پارٹ ہے لیکن ہمارا کام ہم کوشش کریں اور یہ دیکھا گیا یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر اچھائی کتاب رغبت ہوتی ہے کہیں نہ کہ اللہ کے در ان کے دل میں ہے یا جس کو بھی وہ سمجھتے در ہے یہ در ان کو انشاءاللہ جب حقیقتیں آپ واضح کریں گے سمجھ میں آئیں گی آج نہیں کل ان کو کمپل کریں گا کہ وہ جو حق کے طرف جھکے رجحان لائیں اور ہو سکتا ہے ایمان لانے کی وجہ بھی ہوں لیکن بلا تفریخ ہم اعزادائی وہ مدو ہے ہمارے بلا تفریخ ہمارا کام ہے سب تک پہنچانا ہم مطلب انالیسس نہ کرتے باتے کون اس میں سے غور کر کے ان کو سپیشل دعوت دے لیکن کتنے بھی آئیاش اور آئیش پرست لوگوں کو بھی حضم دے جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے آئیش پرست لوگ بھی ایمان لے کرنا جیسے اور خوب نام تھا دنیا بھر میں دنیا کی ساری عیش سارا نشا ساری چیزیں کر چکے تھے سارا جو حرام کاری سب کر چکے تھے دنیا زندگی خالی تھی پھر میں تھک گئے تھے نشا کرتے کرتے ایک لیول پر آدمی تھک جاتا نشے سے برائی کرتے کرتے ایک لیول پر برائی سے تھک جاتا پکچر دیکھتے تھے تیک لیول پر بولتا پکچر نہیں کچھ اور چاہیے گندی سے دیکھتے تھے وہ ایک زمانہ آتا ہوتا بس بس ہو گیا ہر چیز کا ایک لیمٹ ہے اچھائے میں لیوٹ لیس ہے جتنا کرتے جائیں گے اور ہے جتنا کرتے جائیں گے اور ہے برائی میں ایک لیمٹ ہوتی ہے تو وہ سب کچھ کر چکے تھے تھک گئے تھے تو بدیزم کے طرف چلے گئے پھر جیرائیزم کے طرف چلے گئے اور پھر اسلام کی طرف تو ہم بلا تفریخ ہم تو سمیں دیں گے لیکن کچھ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور ان تک پیغام جو ہے برحال پہنچا سکتے ہیں سپیشل مانا ان جنرل ہمارا کام ہے کہ اسلام کا پیغام ساری انسانیت تک ہم پہنچاتے رہیں چونکہ ہم دل کی حال جالتے نہیں کس کے کیا لہٰذا ہمارا کام سب کو ہے کچھ لوگوں کے ظاہر اگر اوصاف کریکٹر سٹکز دیکھے تو برحال سپیشل کچھ لوگوں کے سپیشل